نمسکار میں ہوں اتل چورسیا آپ کا خرچہ آپ کی چرچہ ہفتہ در ہفتہ ہم ایک بار پھر سے لے کر آئے ہیں نیوز لانڈری کا ہندی پاڈکاسٹ اینل چرچہ چرچہ میں آج ہمارے ساتھ چار مہمان جڑ رہے ہیں اور اس کا علاوہ چرچہ میں اس ہفتے جن جو سرخیاں رہیں جو بڑی خبریں رہیں ان پر بات چیپ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اپلپ دھوں گے آن لائن زوم پر سمیتہ شرمہ سمیتہ کو آپ لوگ لگتار چرچہ میں سنتے رہتے ہیں سواگت ہے سمیتہ بہت شکریہ اتل اور سبھی درشکوں کو چونکہ انڈیپینڈنس ڈے کے پہلے ملاقات نہیں رہی تھی ایک بار پھر سے سوٹانترہ دیوست کی شب کامنا ہے تو ہم لوگ سوٹانترہ دیوست کے موقع پر پردھان منتری نے جو بھاشن دیا اس کے اوپر بھی تھوڑا بات کریں گے آج اور سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے دو ساتھی شاردول اور اوڈھش آپ دونوں کا بھی بہت بہت سواگت ہے بہت شکریہ ہلو ہمارے ساتھ جڑے ہیں نوین کمار نوین آٹکل نائنٹین کے سمپادک ہیں پترکار ہیں اور بہت ہی لوگ پری ان کا یوٹیوب چینل ہے آٹکل نائنٹین کا ہم سے سواگت ہے نوین آپ کا بہت بہت شکریہ اتل اس ہفتے جو بڑی مہتوپونڈ سرکھیاں ہیں چرچہ کی اس کے بارے میں شاردول ایک بار جلدی سے آپ ہمارے شوتاؤں کو اور درشکوں کو آگت کریں اس کے بعد ہم وشیوں کی باتچیت شروع کریں گے آگے اس ہفتے بہت ساری سرکیاں رہی لیکن کم کر کے ہم نے فٹا فٹ سنکلیت کر لیا ہے میں فٹا فٹ بتاتا چلتا ہوں سب سے پہلے جنتہ سے جوڑی بھی کبر راجنیتک تو کافی ساری ہے بھاری بارش نے اتر بھارت کے دونوں پہاڑی راجیوں میں تباہی مچائی ہوئی ہے بیٹے ہفتے کافی برسات ہوئی اس میں اترہ کھن میں تین چار لوگوں کے مرنے کی خبر ہے اور ہمچل پردیش میں ابھی تک چوتر لوگوں کے مرنے کی پشتی ہو گئی ہے کئی لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں اس سے جلا ہمارا اینل سینہ پروجیکٹ بھی ہے جو کی ہمچل کی جو پوری پرکردک آفدہ ہے جو ترازدی چل رہی ہے وہاں پر اس سے جو ہوئی جنہانی اس کو کبر کر رہے ہیں ہمارے سہیوگی ہردیش یوشی اس اینل سینہ پروجیکٹ کو آپ اپنی مدد دیں جل سے پورا کرنے میں ہمارے سہیوگ دیں تو ان دونوں راجع کی ایجنسیوں کے انوانوں کے مطابق اترہ کھنڈ میں ابھی تک اس موسم میں ایک ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی جان مال کی ہانی ہو گئی ہے اور ہمچل پردیش میں نقصان کا آکڑا قریب دس ہزار کروڑ تک پہنچ گیا ہے ہمچل پردیش کے مکہ بنتری سکھویندر سنگھ سکھو نے اس آفدہ کو ایک پروتیے چنواتی یہ بھی بات چل رہی ہے کہ اب اس کو راشتری آپدہ گھوشت کروائے جائے کے اندر سرکار سے اور کے اندر سرکار اس کو بڑے پیمانے پر رہت کا کاریوم مدد کرے حالاکہ ابھی تک یہ کے اندر کے طرف سے اس پر کوئی پرتکریہ نہیں آئی ہے مطلب ابھی بیان دیئے گئے ہیں بس لیکن وہ تو راشتری آپدہ تو کری دینا چاہیے جب اتنی بڑی آپدہ ہے ہمچل پردیش میں خاص طور تھے جیسا ہم اپنے کا حالات بہت زیادہ خراب ہیں منگلوار کو سوطنطرتہ دیوست تھا سبھی کو سوطنطرتہ دیوست کی شکو کامنا ہے جہند اور پردان منتری موڈی نے ایک بار پھر لال کلے کی پراتیر سے دیش کو سمبودیت کیا دسویں بار دسویں بار انہوں نے بہشن میں برشتا چار پریوار بار انہوں نے ایک بات اور کہے گی دسویں بار موڈی سرکار اس کے ہم بات کریں گے میں اس لیے بھی ٹریم کر کے لیا تھا ہیڈ لائن باشر میں برشتا چار پریوار بار تشتی کرن کی بات زیادہ کی آنے والے چناو کا ذکر کیا اپنی سمبھاوی جیت کا بھی جیسا میں نے کہا آج ہم بات کریں گے پردان منتری نے برشتا چار کی بات کی تو اس سے بھی جڑی ایک کا دو خبر آئیں سی اے جی نے آئیو شمان بھارت کا آڈٹ کیا تھا اور اس نے پایا کہ قریب تین ہزار چارسو چھ مرت مریضوں کے علاج کے لیے 6.97 یعنی لگ بھک سات کروڑ روپے خرچ کیے گئے سرکار کی اور سے اور سی اے جی نے پایا کہ یہ مرت دکھاوے لوگوں کے علاج ان کے مرنے کے بعد بھی اکاؤنٹس میں جاری رہے اور پیسے دیے جاتے رہے اس میں ایک روچک بات یہ بھی ہے کہ ان اس پورے پورے دیش میں یہ ہوا اس میں سب سے پہلے نمبر پر کیرل تھا جس میں سب سے زیادہ مریضوں کے ساتھ ہے سب دوسرے نمبر پر مدھے پردیش تھا اور تیسرے میں چھتیس گڑھا تھے سب ملے برشتہ چار سے جڑی ایک اور خبر مدھے پردیش سے تھی جہاں راج کے پورے مکہ منتری اور کانگریس نیتا کاملنات اور کانگریس کی نیتری پریانکا گاندی بھادرہ نے راج میں تھے کے داروں کے ایک سموہ ہے اس کے آروپوں کو ٹویٹ کیا تھے کے داروں کا آروپ ہے کہ انہیں تھے کے دیت جانے کے ایوز میں پچاس پرتیشت کمیشن دینا پڑتے ہیں رشوت دینی پڑی کمیشن تو پھر بھی لیگل ہوتا انہیں رشوت دینی پڑی کاملنات نے اور پریانکا گاندی نے ان آروپوں کو ٹویٹ کیا تھا تو اس کے بعد راج کی پولیس تورید حرکت میں آئی اور اکتالیس جلوں میں ان پر ایف آئی آر درج ہو گئی ایکچلی اس کے پیچھے دونوں پارٹیوں کی جو انسیکیورٹی ہے وہ میں بتا دوں آپ کو جو کرناٹک کا چنہ ہوا آپ کو یاد ہوگا تو کرناٹک میں ایک کونٹریکٹر نے آتمہتیا کر لی تھی اور سو سائیڈ نوٹ میں یہ لکھا تھا کہ یہاں پر ایک سسٹم بن گیا ہے بیوستہ بن گیا جس میں چالیس پرسنٹ کمیشن دیئے بینا گھوش دیئے بینا نیتاؤں کو کام نہیں ہوتا بھاچپا کے اوپ مکھی منتری بھاچپا کے نیتاؤں کو اس چیز کو کونگریس نے بہت بڑے پیمانے پر پلے کیا تھا اور پورا چونکہ ایک آرگنائیشن تھا کونٹریکٹر کا ریشٹر آرگنائیشن تھا جس کے سدس سے تھے انہوں نے آتمہتیا کی تھی اس لئے یہ بڑا مددہ بنا تو اس کو پھر سے اس فارمولے کو یہاں پر اپلائی کرنے کوشش کر رہی وہ ہے کونگریس کی نیت اور بھارتی جنتہ پارٹی چونکہ کرناٹک میں بری طرح سے اس کا شکار ہوئی یہ جو کرپشن کا جو آروپ تھا اس کے اوپر اتنی جبردست طریقے سے چپک گیا تھا کہ وہ ایم پی میں اس سے کوئی خطرہ اٹھانا نہیں چاہتی اس لئے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک تالیس ایف آئی آر درج ہو گئی تو کملنات اکرین کا گاندھی پہ گئی کیونکہ لوگ نے آروپ لگایا ہے نا یہ تو اُلٹا ہے اُلٹا ہو گیا رشتا چار پر کاروائی نہیں ہوئی آروپ لگانے ہو لے پر کاروائی ہوئی لوگ سوا میں انت میں ابھی مانچون ستر ختم ہوتے ہوتے بہت مہتوپونڈ کاروائیاں ہوئی گرہ منتری امیت شاہ نے لوگ سوا میں IPC پور CRPC اور Indian Evidence Act کو بدلنے کے لئے کے تین نئے بل پرستط کیے ہیں ان تینوں بلوں کے نام ہوں گے کرمشہ IPC کا بھارتیہ نیایہ سنگیتا CRPC کا بھارتیہ ناغرک سرکشہ سنگیتا اور Indian Evidence Act کا بھارتیہ ساکشے بل تینوں بلوں کو سنسط کی سٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے یہ ایک دم آخری دن مانسون ستر کے پیش کیا گیا گیار تاریخ کو اور سیدھے اس کو وہاں سے ٹیبل کر کے اور سیدھے سٹینڈنگ کامٹی مزے کی بات یہ ہے جب سپریم کورٹ نے چار ساوہ چار مہینے پہلے کہا تھا کہ یہ ریفارم ہونے چاہیے تو سرکار نے اس میں ٹائم لیمٹ کوئی سمیں سیما نرداریت نہ کرنے کا ویروت کیا تھا کیونکہ اس پر لمبے ویمرش کی آوشکتہ ہے سب سے لیکن چار مہینے بعد ہی فٹاک سے انت سمیں میں پیش کر دیا پولیسی کے لیبل پر جو مسئلہ ہے جو اس سرکار کی کاروئیہ اس پر ہم آج بستار سے تھوڑا بات کریں ساتھ کی ہیڈلائن اور ان کانونوں میں IPC کی دھارہ ایک سو چوبیس اے بھی شامل ہے جس پر ہم نے کافی بات کیا ہے راج درو آج ہم پھر سے اس پر بات کریں گے کیونکہ سرکار کا کہنا ہے کہ ہم سیڈیشن ختم کر رہے ہیں پر جانکاروں کا ماننا ہے کہ کیول نام جا رہا ہے چریتر نہیں پردان منتری آرثک سلاحکار پریشت کے ادھیکش بیبیق دیبروئی نے مینٹ میں ایک لیک لکھا اور اس لیک میں انہوں نے کہا کہ بھارت کو ایک نئے سمویدان کی آوشکتہ ہے کیونکہ موجودہ سمویدان آج کے بھارت کی ضرورتوں کے حساب سے صحیح نہیں بیٹھتا ہریانہ میں پچھلے دنوں ہنسہ ہوئی اس پر بات بھی ہوئی تھی اور ہنسہ کو بھڑکانے کے لئے ذمہ دار مانے جانے والے لوگوں میں سے ایک بٹو بجرنگی کو ہریانہ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس بٹو بجرنگی کا اصلی نام ہے راج کمار اور یہ گوھر اکشا بجرنگ فورس نام سے ایک سنگتھن کو چلاتا ہے نوہ میں جو ہنسہ ہوئی اس دن اس نے ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی تھی جس سے کوئی بھی سمودائے بھڑک جائے گا جب آپ اس کو سیدھے سیدھے اس طرح کی باتیں کریں گے نوہ ہنسہ سے جوڑی ایک اور خبر بھی ہے نوہ ہنسہ کی جو پینل کر رہا ہے اس کو لے کر سپریم کورٹ نے شکروار کو ایک مہتوپون ٹپپنی کی تھی کورٹ نے کہا تھا کہ نفرتی بھاشا یعنی ہیٹ سپیچ کسی بھی سطر پر سیکار نہیں ہے اور نہیں کی جانی چاہیے کورٹ میں جو یاچی کا کرتا ہے شاہین عبداللہ ان سے نیائیلے نے کہا کہ اس کو لے کر نفرتی بھاشا کو لے کر جیسے بھی سبوت انہیں ملتے ہیں وہ ان سب کو اکھٹا کریں وہ جس بھی طریقے کے ہیں چاہے وہ ویڈیو ہو لکھے میں ہو آڈیو ہو ریکارڈنگ ہو اور اسے راج کے نوٹڈال ادھیکاری کو سوپیں اس کے بعد دھیان دینے والی بات یہ ہے ہریانہ میں اس کے بعد کچھ اور بھی سبا ہوئی لیکن بھاشا کا استعمال رکا نہیں آخری دو سرکیاں اس پر انمول کی سٹوری بھی ہے آخری دو سرکیاں ویدیشی ماملوں سے جڑی ہیں پاکستان میں بلوچستان کے سینیٹر انورال حق کاکر کو پاکستان کا کاریوہاق پردان منتری نیوکت کر دیا گیا یہ فیصلہ آنے میں کافی دیر لگی کیونکہ پاکستان کے سینے اور پرشاسنک جو دھڑے ہیں دونوں کے بیچ کافی مطبیت ابھی بھی ہیں پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو جنہیں شروطاؤں کو یاد نہ ہو نو آگست کو بھنگ کر دیا گیا تھا اس میں ایک چیز مہتوپورن ہے جن کو بنایا گیا کیا نام بتایا آپ نے انورال حق کاکر یہ بلوچ بلوچستان اور یہ اپنے آپ میں مہتوپورن ایک میسیجنگ ہے وہاں پاکستان کی پولٹکس میں کیونکہ زیادہ تر ڈومیننس جو ہے سیندھ کے لیڈر کا اور دوسرا پنجاب یہ دو زیادہ سمیتہ شاید بتا پائیں پر جہاں تک مجھے پتا ہے بلوچستان میں جو عمران خان کی پارٹی تھی تحریک تالیبان تحریک انصاف تحریک انصاف سندھی سندھ آپ وہ ہائیبر پکتون خواہ کی بات کر رہے ہیں اچھا پیشاور وہ وہاں پر ان کی سرکار ہے مجھے سینیٹر دیکھیں یہ جو ابھی کہتے کر پردان منتری ہے نا یہ بہت چلیر چوئیس ہے آرمی کی چوئیس ہے ناشنل دیفنس یونیورسٹی سے پڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کو جانکاری نہیں تھی میں نے جب ان کا نام سنا تو جا کر ان کا ٹویٹر پروفائل چیک کیا تو پتا چلا وہ مجھے فالو کرتے ٹویٹر پر لیکن تو جو کہتے کر جو اچھلی انہوں نے جو کابینت بنایا ہے اس میں بہت سار انٹریسٹنگ نام انہوں نے شامل کیا ہے مرتضی سولنگی وہ بہت وہ اچھے respected journalist ہیں ان کو سوچنا پرسارن منترالے دیا گیا ہے جلیل ابباس جلانی جو امریکہ میں راجدود تھے جن کا نام چل رہا تھا as a front runner کے اٹھے کے پی ایم کے لئے ان کو ویدیش منترالے دیا ہے اور جو انٹریسٹنگ بات ہے کہ مشال ملک یا آسین ملک کی پتنی کو انہوں نے دراصل شامل کیا ہے responsibility کے ساتھ میں تو ہمارے بیچ میں ایک celebrity ہے جن کو پاکستان کے پردھان منتری follow کرتے ہیں یہاں اور کتنے لوگ جن کو کوئی پردھان منتری follow کرتا ہے تو chances ہے کہ اب چناؤ اگر وقت سے نہ ہو جو ہمیشہ پاکستان میں سمدھابنائی بنی رہتی ہیں کہ آپ اس caretaker cabinet کو آگے کام کرتا وہاں دیکھیں گے امریکہ کے جورجیا راججے میں 2020 کے جو راجپتی چناؤ تھے امریکہ کے اس کو لے کر پورو راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ اور ان کے اٹھارہ سو یوگیوں جن میں نیویورک کے پرانے میئر روڈی جولیانے بھی شامل ہیں ان پر ابیوگ اب صد ہو گیا دو ہفتے پہلے ہم نے بتایا تھا ابیوگ چلانے کی بات ہو رہی ہے وہ صد ہو گیا ہے اور اب ان پر جورجیا راج کی اوپری عدالت میں اوچھے عدالت میں آپ راہدھیک مقدمہ چلے گا ان سب پہ اور اگر ساویت ہوا تو انہیں لگ بک 700 سال کی سجا ہو سکتی ہے تو چرچہ کو شروع کرتے ہیں ہم جو پہلا وشائے ہے اس کے پہلے میں دو سرخیوں کو جوڑنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہماری جو چرچہ کے باتچیت ہے اس میں یہ دو مہتوکول وشائے ہیں ایک تو ایک ریپورٹرز سمیں کے حساب سے یہ جو کرشی قانون تین آئے تین کرشی قانون اور اس کے جریعے کھیتی کسانی کو دیش میں کارپرٹائز کرنے کی پہل کی سرکار نے موڈی سرکار نے اس کے پیچھے اس میں بھونکہ ایک نرائی کی سامنے آئی ہے جن کا نام شرط مراتھے ہے اور یہ انہوں نے نیتی آیوک کو ایک کونسپٹ نوٹ لکھ کے بھیجا تھا ویدیش میں رہتے ہیں اور وہاں پر سوفٹوئر کمپنی چلاتے ہیں تو ان کا کرشی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے سب سے بڑی فائنڈنگ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کھیتی کسانی نہیں کی لیکن ان کے اندر ایک اچھا اور ایک ویچار کے طور پر یہ چیز بہت لمبے سمجھ سے تھی کہ کسانی کو اگر کرپرٹائز کر دیا جائے تو کیا ہی خوبصورت چیز ہو جائے تو یہ سوچ کر انہوں نے کانسپٹ نوٹ پہلے پردھان منتری کے ساتھ کسی کائرکرم میں ساجہ کیا اور پھر بعد میں انہوں نے نیتی آیوگ کو بھیجا اور نیتی آیوگ نے اس کو سنگیان لیتے ہوئے اس کو آگے بڑھایا اور پھر وہ جب دیش کوویڈ کے اس سے جوج رہا تھا تو سرکار نے اسی سمجھ ادھہ دیش کے جریعے اس کو پہلے کانون بنانے کوشش کیا اور پھر بعد میں جب اگلا سنسط کا ستر شروع تو اس میں جس جبردستی طریقے سے پاس کرائے گیا چھوڑ دیجے راجصبہ میں اور حریبنس جی کا اس میں خاصا کرکری ہوئی جو کی اپس بھاپتی ہیں راجصبہ کے بلڈو جر چلاتے ہوئے ایک طرح سے پاس کرائے گیا تھا اس کانون اور اس کے بعد آپ نے دیکھا گی کہ اس طرح سے سالورس کے قریب کسان آ کے دلی کے سیماؤں پر بیٹھے رہے دھرنا پردشن ہوا اور پھر وہ کانون واپس ہوا وہ ساری شروعات ایک بیقتی کے سوچ سے ہوئی تھی اور یہ مہتوپون اس لیے ہے اس کے بارے میں بات کرنا کیونکہ ہم آج نیتیوں کو لے کر بات کریں گے ایک دم ایسا ہی ایک اس سے پہلے آئی تھی جب ہزار اور پانچ سو کے نوٹوں کو بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا تھا تب پونے کی ایک سنسطہ ہے اور جس کا نام ہے ارث کرانتی سنسطہ نام سے جو آرثیق معاملوں پر سود ہو جیسا کچھ کرتی ہے انیل بوکل اور ان کی پردان منطری سے آٹھ نو مہینے پہلے سال 2015 میں ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے کانسپٹ نوٹ پورا پناہ کر رکھ تھا کہ کسے ہزار اور پانچ سو کو نوٹ اگر بند کر دی جیسے ساری سمسیہ جو سماپت ہو جائی یہی چیز بیچی گئی نوٹ بندی کے دوران تو نیتیوں میں جو میں کو بنانے میں اور ایسی نیتیوں میں جس سے کروڑوں کروڑوں لوگوں کے ہت اور نواسی ناغریکوں کے ہت ساجہ ہیں اس کو بنانے میں جو ایک قسم کا ایڈ ہاک ہم بات کریں گے لگی سب سے پہلے چرچہ کی شروعات پردھان منطری نے دسوہ بھاشن دیا ہے لال قلے سے اور اس میں نوی آپ نے پردھان منطری کا بھاشن سب سے پہلے میں پہلی پرتکریا آپ کی جان چاہوں گا پردھان منطری کے بھاشن نے آپ کو کتنا انسپائر کیا ایک ہزار سال کا ایک چار گھنٹا پانچ گھنٹا بولنا پڑ جائے اور مجھے تو جب وہ بول رہے تھے تو یہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ جب تک کہ دو دیش کے ضروری مددوں سے ناغریک کا دھیان بھٹکانا چاہتے وہ اس سے پہلے اس دیش کے پردھان منطری میں ایسی ڈھٹھائی کبھی نہیں تھی وہ چاہے ناری سرکشہ کا معاملہ آپ سوچئے کہ اتنی کرکی ہوئی جب آپ نے دس سیکنڈ تک منی پور کا ذکر کر پرلیمنٹ میں گھس گئے اور اس کے بعد اب اشواس کا پرستاؤ لانا پڑا تاکہ آپ منی پور پر بولے پھر وہاں تین منٹ گول کر گھس جاتے پھر جب لال کلے سے بولتے تو اس کو مہاراشت سے جوڑ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دیش کے پردھان منتری نہ بی روزگاری کا ذکر کرتے ہیں نہ مہنگائی کا ذکر کرتے ہیں آپ کورپوریٹ کرپشن کا ذکر کرتے ہیں آپ کے ہزار کروڑ روپے لے بھگوڑے بھاگ گئے اور آپ لفاظی کر لے ہو کہ ہزار سال بعد آپ کو اتحاس یاد رکھے گا تو پردھان منتری کا پورا بھاشن جو ہے وہ بھارت کی جنتہ سے بھارت کے لوگوں سے اور سمدھان کی شپت لے کر لی گئی ذمہ داریوں سے ایک بھاگ تے ہوئے نیتا کا بیان تھا ایک ایسا پردھان منتری جس کو اپنی کسی ذمہ داری سے کوئی لینا دینا نہیں سوائے بھاشن دینے تو اس میں جو چیز پکڑ میں آئی ایک تو پردھان منتری کے بھاشن کے دوران کی جس ایک چیز کے اردگرد میں بات چیت سیرہ تھوڑا کھولنا چاہیے انہوں نے بھرشٹا چار پریوار واد اور تشتی کرن یہ تین بندو بتائے جس کی بجے سے ان کا کہنا تھا کہ ان تین بندو وں چیز ہے میں اس پر تھوڑا بستار سے بات چیت کرنے چاہتا ہوں سمیتہ تشتی کرن کی بات آتی ہے ایک تو یہ ہے بھارتی جیسی کوئی چیز ہے تو وہ پارٹی اور نیتا ایک ہو جاتے ہیں یہ ان کی ایک سفلتا ہے اس چیز کو کرنے میں اس طرح سے تشتی کرن جو شبد ہے تشتی کرن کو ایسا کر دیا جائے گیا ہے کہ تشتی کرن صرف مسلمان کا ہوتا ہے مسلمان ہی تشتی کرن ہے اب تشتی کرن کی جو بات اتنی دنوں سے بیچی جارہی ہے اس میں ایک چیز میں سمجھنا چاہ رہوں کی تشتی کرن کیا صرف مسلمان کا ہوتا پچھلے دس سالوں میں جتنی نیتیاں بنی ہیں جتنے فیصلے ہوئے ہیں ان میں کیا ہندووں کے لیے جو چیز یا ہندو کو لقشت کی اندرد کر جو چیز کی گئی ہیں وہ تشتی کرل نہیں ہے وہ تشتی کرل کے دائرے میں نہیں آتا ہے تشتی کرل کیا صرف ایک ہی سائیڈ کا ہوتا ہے بھارتی انتہ پاریڈی جو کر رہے تشتی کرل سے الگ دائرہ آتا ہے کیا دیکھیں آتول اس پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بہت سوشل کانٹیکسٹ والے سوال ہیں جو سب سے ضروری بات ہے یہاں کی نشیط روپ سے جسے ہم کہتے ہیں politics of convenience politics of opportunism دیکھنی کو جو بنتی ہے آپ جس بات کا ذکر کر رہے یہ لگاتا جسے کہتے ہیں کہ if you tell a lie convincingly again and again repeatedly it sounds like the truth تو یہ تو آپ کی propaganda اور narratives کے پیچھے کہ یہ ساری ماملے ہیں اور بندو ہیں جس میں تمام طریقے کے جو ہیں آپ نے illusions perpetuate کیے ہوئے ہیں آپ نے یہ خبروں کو فیلائے ہوا ہے ایک تو لوگوں کو یہ کہنا کہ ہندو خطرے میں ہے یہ آپ آپ میں اتنی بڑی ایک مithya والی بات ہے آپ population chart میں آپ نے یہ پھیلائے ہوا ہے آپ لوگوں کو بھرمید کر رکھا ہے کہ مسلمان ہی ہیں جن کی جن سن دیش میں بڑھے جا رہے ہیں جب آپ population charts کو دیکھ لیں evidence کو دیکھ لیں تو یہ ساری باتیں غلط ہو جاتی ہیں لیکن دکھ باری بات یہ ہے کہ لوگ پڑھ خوش ہو جاتے ہیں کوئی evidence backed جو ہے data پڑھ نی کی کوشش نہیں کرتا ہے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں آج کی تاریخ میں اور تشتی کرن کے پیچھے یہ جو narrative ہے مجھے لگتا دیکھیں اس میں یہ framing یہ اس حساب سے ہے کہ آپ جب ہندو وں کی بات ہو رہی ہے کی آپ جو ہم دے رہے ہیں کیونکہ آپ بہت سنگکی دھارمی آپ سمودائی کا حصہ ہیں تو یہ تو آپ رہے تھے موڈی جی ساری جو بھاشن ہوتی ہیں وہ جناوی اور سیاسی ہوتی ہیں گہر سیاسی تو کوئی بھاشن ہوتی نہیں ہے جو سٹیٹسمن ٹائپ یا وزنی ٹائپ ہو وہ کلائیمٹ کرایسیس کی بات کرتے ہیں تو بھی پاسنگ ریفرنس ہوتا ہے منیپور کی بات کرتے تو وہ بھی پاسنگ ریفرنس ہے وہ وزنی نہیں ہے کہ سٹیٹسمن کی طور پر جو ہیں آپ اپیل کر رہے ہیں لوگوں سے آپ پوری طرح ساری رہے دوسری بات ہے G20 شکھر سمیلن ہونے دلی میں 9 اور 10 ستمبر کی تاریخ ہیں تو انتراشتر سمودھائے کو بھی جو انہوں نے جو میسیجن کی ہے لگاتار اور 2009 کا جو ذکر ہے master plan of 2049 دیکھئے ڈراصل موڈی جی 2047 کی بات کر رہے ہیں اگر آپ چین کے راشتر پیتی کو دیکھیں چین کا بھی اپنا plan ہے 2009 2009 میں جب centenary year ہوگا formation of people of china کا تو اس طرح کے جب آپ اتنے لمبے وقت کا master plan بناتے ہیں آپ ہزار سالوں کے بعد جج کیے جانے کی بات کرتے ہیں تو یہ صاف ہو جاتا ہے کہ آپ صرف اگلے چناب تک نہیں دیکھ رہے ہیں یہ جو پوری طریقے سے ایک لوگ تنتر میں authoritarian roots کو deep کرنے بات ہوتی ہے اس نظریہ کے ساتھ بھی آپ اپنے اس بھاشر کو سامنے رکھتے بات شاردول بھاشر میں پسند کرنے کو عام طور پہ کچھ ہوتا نہیں کم سے کم میرے جیسے وقت کے لئے پر یہ تو میں ضرور کوں گا مہدی جی کی ناریندر بھائی کی اب بورنگ ہو گئی باباسی ہو گئی اب وہ واق چاتور نہیں رہا جو دس سال پہلے رکھتا تھا نہیں دس سال پہلے شاید یہ تھا کہ برڈن نہیں تھا دس سال دوسرا بہت ریپیٹیشن ہے تشتی کرن کی جو بات نہیں ہونا چاہیے سب رازی ہیں لیکن اگر آپ کیول موہ سے بول نہیں رہے اور اس میں ایک پائٹ آن رونا چاہوں گا تو پریوار روانے کہ یہ میرا پورا پریوار ہے جنت لوگ اگر یاد ہو جب ہم سنگ پر رس پر بات کر رہے تھے تو پریوار بتانے کا چکر ہے بہت بڑھ بڑھ ہے بھارتی سماج میں پریوار کا موکھی ہے وہ سماج ہمارے میڈیا آپ تک جانکاری نہیں پہنچ رہا آج کی ڈیٹ میں آپ نورمل بات کریے لوگوں سے میری کل بات ہو رہی تھی ایک سے کہہ رہے ہے پترکاری کا پترکار کی جمہ داری ہے کہ اسے سہی سہی بتائے اپنا اپنی نہ ڈالے چاہے وہ کسی کا بھی سپورٹر ہو اس خبر کو امانداری سے دکھا یہ کہاں ہو رہا تو وہ مان گیا پر یہ جو دکھت ہے ہمارے سمات کی آپ کسی کو بھی سپورٹ کرتے ہوں لیکن آپ اپنا پترکاری کا کام امانداری سے کریں رکھ گیا تو جنتہ تک چیزیں پہنچ دوسری چیز جب بھی یہ انسانی فطرت ہے جب بھی ہم کمی میں ہوں چاہے آرثق پریشانی میں ہوں گے جیون میں ہمارے پریشانیاں ہوں گی بہت آسان ہوتا ہے اس کا ایک آسان جواب ڈھون کسی کو بلیم کر دینا من کو شانتی مل جاتی علاج نہیں ہوتا کیونکہ علاج کے لیے آپ کو سواج کرنا پڑتا ہے آپ کو سوچ نہ پڑتا آپ کو مل ٹی اور وہ کبھی آسان نہیں ہوتا آپ دیکھئے آسان راستہ ہمیشہ گل بھرہ ہوتا تو یہ دونوں چیزیں اور تیسرا جو پردان منتری کہتے ہیں وہ اپنا ایک ہی بات دہراتے رہتے ہیں سمیتہ نے دوسری بات کیا ہے اور جب بھی کوئی سماج میں پچھلا ہوا ہوگا کسی بھی اسطر پچھا ہے وہ آرث ہو ساماج ہو بیماریاں ہو اس کو اگر آپ کوئی سامنے سے پینٹ کریں گے گلتی آپ کی نہیں ہے کسی اور کی گلتی ہے اور اس کو ہٹانے سے تمہارا جیون سدھر جائے گا تو لوگ بہت آسان جواب جھون جھون پردان منتری کے بھاشن پر آپ کی پہلی پرتکریا اور پھر ہم اس کو آگے بڑھتے ہیں پی اے موڈی کا جو بھاسر تھا پہلے بات جو دھوراتے تھے ہمیشہ وہی اور بہت گھمانڈیا بھاسر تھا گھمانڈیا آج کل اپوزیشن کا ساری پارٹیا جو کہہ کے سمبودیت کرتے لیکن مجھے لگتا کہ گھمانڈیا بھاسر تھا جہاں جب وہ کہتے ہیں کہ لوگتانتری ویوستہ میں تو ویسواس نہیں رکھتے ان کو پتا ہے کہ جب کوئی پردان منتری چنا جاتا تو پورا ووٹنگ کا سسٹم ہے اور لوگتانتری ویوستہ ہے ہماری دیس کی جنتہ پی ایم بنا کے لوگ کو چنتی ہے لیکن ان کو لگتا ہے اس پہ ویسواس ہی نہیں ہے جب وہ ایسے کہتے ہیں دوسری بات برسٹا چار کی وہ بات کر رہے ہیں کیسے اٹھارہ کروڑ کا جو ٹینڈر دیا گیا تھا سلک بنانے کے لئے دھائیسو کروڑ میں تبدیل ہو جاتا سے اس میں درکنار کر گیا اور کچھ ایسے لوگوں کو جانبوچ کر فائدہ پہنچا گیا یہ بڑی مہتوپون چیز ہے کیونکہ بہت بڑا برہشتا چار بھی اندولن چلا اور ایک سرکار بدل گئی اور اس میں کے ایک اور ریپورٹ آئی ہے جس میں اس طرح کے تمام گل بڑیوں برہشتہ چاروں کے ثبوت ہے لیکن کی ریپورٹ کوئی ابھیان نہیں ہے یہاں پردیس میں کوئی شرچہ نہیں میڈیا کی نامی نشان نامو نشان ختم ہوگیا اس کے لاؤ پری بار بات کی جیسے بات کر رہے تھے تو نیرات شکر کچھ دن پہلے جو پارلیمنٹ چل لاتا صدن میں گاندھی جی کی مورتی کے باہر تکتی لے کے کھڑے ہوئے تھے پری بات سے ان کو چھٹکارا چاہیے لیکن ان کو نہیں پتا جی کیا رہے اس کے علاوہ اتنے سارے نیتہ جو مطلب ان کے اپنے بیٹوں کو سیٹ کرنے میں لگے اور بار بار وہ یہی کہ پری بار 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 تو شکر برشتہ چار کی بات کرے کبھی دلیتوں پہ بات نہیں کرتے بھاس ن میں کبھی علپ سنگ کی بات نہیں کرتے دیس کی ویوستہ کبھی بات نہیں کرتے مہنگا کتنی بٹری کبھی اس پہ بات نہیں کرتے پیٹول پہ بات نہیں کرتے وہ وہ پرانا گھسہ پٹا اور مطلب لوگوں کو تشتی کرن کی نجریے سے کیسے لوگ کو ادھر لانا ہے کچھ چار پانچ چیز ہے نیریٹیو بیلڈ کرنے کی ضرورت دوسرے پکش کو بھی پکش کو بھی ہے اور اس کے اپنے نقصان اپنے اس کے بہت ساری گل بڑھی ہیں اس کو اگر آپ لگتار کرتے رہیں گے تو اس سے کوئی آدھر سستیتی یا کوئی بڑھی سماج نہیں بننے جا رہا اس میں جا آرٹیکولیٹ طریقے سے پہنچانے کی میسیجنگ کرنے کی پوری شمتہ ندارت دکھتی ہے ویڈیو کا حصہ ہم یہی پر روکیں گے اس پاڈکاس کا آپ جس بھی پلیٹفارم پر آپ پاڈکاس سنتے چرچہ سنتے وہاں پر آپ اس کے باقی حصے کو سن سکتے بہت رہا ہے میرے خرچ پر آزاد ہیں خبریں